ڈاکٹر گوپتہ ڈاکٹر گوپتہ سب سے بڑی چنتہ یہ ہے کہ سرکارے الیرٹ ہیں آپ ڈاکٹرز بہت زیادہ الیرٹ ہیں ہسپیٹلز اپنی تیاری کر رہے ہیں ٹاسک فورس بن رہی ہیں ڈاکٹر نیلم ایڈوائزری کمیٹی میں بھی ہیں گورنمنٹ آف جھارگھن کی بہت اچھی بات ہے لیکن ڈاکٹر گوپتہ یہاں کنسرن تو صرف اس بات کو لے کر ہے کہ 103 بخار تو بہت بڑی بات ہے بچے کو ہلکی سی خانسی بھی آ جائے زخام بھی ہو جائے بہت ہلکا سا بخار بھی آ جائے تو ماتا پتہ کی حالت خراب ہو جاتی ہے پیرنٹس کو سمجھ بھی نہیں آتا ایسا ہم ڈاکٹر گوپتہ کیا کریں کیا احتیاط برتے کہ ہمارے بچوں کو ہم ہسپیٹل جانے ہی نہ دیں پہلے ہی بچا لیں اس خطرے کو بھاپتے ہوئے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیرنٹس کو سب سے پہلے پینک نہیں ہونا اگر آپ فرسٹ ویف سیکنڈ ویف کو دھان سے دیکھے اور بی دیشوں کے دیٹا کو اپنے دیٹا سے کمپیر کریں تو آپ کو یہ سبجھنا پڑے گا کہ سیکنڈ ویف سب سے زیادہ خطر ناگ ہوتی ہے ابھی دوسرے دیشوں میں اکلی اور یورپ کے اندر تھرڈ ویف ختم ہونے کی کگار پہ ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اس سमے ہمارا کریباً بارہ سے پندرہ پرسنٹ کے آس پاس بیکسینیشن والڈ ہو چکا ہے جہاں تک کی bachelor van pet passed ہواہر آہ ایم ایکسپیکٹنگ somewhere by the end of this year third wave will hit india لیکن ہماری third wave تھوڑی سی different ہونی چھے جیے میری اسپیک empowering کیونکہ oke مجھے توwriter ہی مور ڈن 40% بیکسینیشن ہماری کنٹری کا ہو جانا چاہیے بائی دا اینڈ آ Boss нова اگر ہمارا ویکسینیشن ڈرائب جو اس میں ہمارے پرائیم نیسٹر ساتھ بھی کر رہے ہیں اسی پیس پہ چلتا ہے تو نمبر ایک نمبر ایک انڈین اکیڈمی او پیڈیٹکس کوبیڈ ٹاسک فورس نے پہلی اپنے ایک جاری پر آہ جس کے اندر بہت ہی سپسٹ یہ آیا ہے کہ بچوں میں اسیمٹومیٹک کیسیس بیس پرسنٹ مائنر کیسیس اپروپسیمیٹلی ٹوٹل ملا کے نبی پرسنٹ سے ہوتے ہیں بچے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں بچوں میں بچوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں میں چھوٹے چھوٹے بیرس کی انکیشن بیسی ہوتے رہتے ہیں جس کے قارن سے بچے بہت زیادہ پروٹیکٹڈ رہتے ہیں یہ بہت ہی غلط فہم یہ سب کے اندر کی بچوں میں سیبیریٹی بہت زیادہ دیکھیں اگر آپ کے ایڈلٹس پوپولیشن اگر ایڈلٹس پوپولیشن کے نمبر اوپ پیسیز بہت زیادہ بڑھ جائے گے جیسے اس میں ہوا ہمارے پاس اوکسیزن کا پریسیز ہوا تو نیچرلی بچے بھی پروپورشنیٹلی بڑھے گے لیکن آپ کو دھیان رہتنا چاہیے کہ اس میں ہمارے دیش میں ہمارے جو دوسری سپیشیلٹی کے ڈاکٹرز ہیں ہمارے ریزیڈنٹس نیروسرجلی کے اونکولوجی کے میڈیسنگ کے سب ویبھاگ کے لوگ آئی سیو کو بھی منیج کر رہے ہیں لیکن بچوں کو منیج کرنا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے بکوز جیسے روکسال نے ابھی بتایا ہے جیسے سپیشیل گروپ آل ٹوگیدر جہاں ترکی پیرنٹس کا سوال ہے مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس اگر اپنے سٹرکٹلی دو سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو بچے کی تریننگ آپ سٹارٹ کر سکتے ہو اس کو موسٹو نہیں پنایا کیونکہ پان سال سے جیسے بچوں میں آپ موسٹ پنا سکتے ہو سیپلی دو لیو اچھو کے رکمنڈیشن ہے بچوں کو سیپلی آپ کو جو جیسے سی بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کو گھر میں کیسے ان کو اب برنگی کرنا ہے ایکسٹرکرکلر ایکٹیوٹی میں ان کو ان کو انگر کرنا ہے اپسکرین ٹائم بہت زیادہ بچے ہمارے سکرین ٹائم لگا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ now parents have to be proactive and start looking into their children much more actively میں سارے پیرنٹس کو چاہتا ہوں please do not worry please do not panic آپ کے بچے سوراکفشت ہے اور بھگوان نے چاہا ویڈیشن ڈرائی اتنا اچھا ہمارے دیشت کا ہو جائے گا کہ ہماری ہرڈ�리 ملکر ہماری per bend چم ویڈیشن ماعروval ایک پرسنز سے کام کیسیز آرہے وہ ایک اور بھی کام ہو جائے گی چید ہے سا basیم we will be safe